فرسٹ او فول بات کر لیتے ہیں تلہ انجم کے بارے میں تو فائنلی تلہ انجم نے امیر کے ساتھ اپنی ای پی اناؤنس کر دیا ہے ای پی کا نیم ہے فور دا ڈوگز جس میں تھری سانگز ہیں فرسٹ ٹریک کا نیم ہے منڈے بیزی سینکڈ شورٹس فائرڈ تھرڈ کٹر کراچی تو تلہ انجم نے اس ای پی کی ریلیز ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے جو کہ 14 اوگسٹ کو ڈروپ ہو جائے گی اس کے علاوہ تلہ انجم کی ای پی کے بارے میں کچھ ریومرز آ رہے ہیں کہ تلہ انجم اس ای پی میں چینکے یا پھر نیزی کو ڈس کریں گے تو اس پر ایک ہی پھوپ پیج کا کنا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں چینکے کے بارے میں تو چینکے نے ویس کے لیے ایک اور ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں چینکے کا تلہ انجم کی جو نیلیا کی شائری کو کوپی کرنے کے بارے میں کچھ ایسا کنا ہے جب تک ان کے پین ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے نا لکھنے میں بار بار آپ مہوں کو یاد دلاؤں گے کہ ان کی لیریسزم جو دکھی ڈپریسیف ہوپ لیسنس جو بھری میں گانوں میں جون ایلیا کی کوپی کی بھی ہے چرسیں گالیاں یہ ساری ان کے پین میری آواز یاد رکھیں گے جب بھی لکھیں گے ان کے پین ٹھیک ہے ان کو میری آواز یاد آئے گی انجم کی نے فادی کے بارے میں بھی بات کیا ہے جن کے کا کہنا ہے فادی نے مجھے ڈس کیا تھا لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سنا پھر بھی میں دل سے چاہتا ہوں کہ فادی سین میں واپس آئے فادی یاد ہے نا فادی ریپر ٹھیک ہے افسوس ہوتا ہے مجھے آج تک جبکہ اس بند نے کہیں نہ کہیں تھوڑا شاید مجھے بھی ڈس کیا ہے میں نے کبھی سنا نہیں بڈ مجھے میں چاہتا ہوں کہ فادی واپس آئے سین میں ٹھیک ہے یہ فادی کو ویڈیو پہنچا دینا اگر میں خود چاہتا ہوں کہ فادی سین میں واپس آئے کوئی ایگو والی چیز نہیں میرے دل میں کوئی ایگو نہیں ہے اصلی ہپاپ جب پہلی بار آئی تھی جو بھی یہاں پہ ڈی ای بان سے مجھے بتاؤ کہ دل سے میں نہیں سکسس شیئر کر رہا تھا مجھے کیا یہ انجم کی ضرورت تھی کرشنا انجم دونوں مشہوری بائز انڈرگراؤن پتے ہیں کہاں کہاں نیچے نیچے تھے وہ ٹھیک ہے وہ تو اللہ نے اتفاق سے تھوڑا انڈرگراؤن سے تھوڑا سا اللہ نے ایک انچائی دی رہی تو وہ میں بس بس گیا ایک طرح سے اس کے علاوہ چینکے نے کچھ ایسی پوسٹ شیئر کیا ہے جس کے کیپشن میں چینکے کا کہنے میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ لوگ بھول جائیں گے لیکن میرے پرانے فولورز جانتے ہیں کہ جب میں نے اصلی ہپ ہپ بنایا تھا تو صرف ہپ ہپ کے لیے بنایا تھا لیکن وہ لوگ خوش تھے کیونکہ وہ انڈیا کو ہیٹ کرتے تھے میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا شو کینسل کروانا چاہتا ہوں میں نے کبھی بھی ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کی لیکن میں ڈے ون سے جانتا ہوں کہ یہ لوگ انڈیا کو ہیٹ کرتے ہیں اور ڈیش رفتار کی سے رفتار بھائی یہ ہے ان کا کریکٹر تو اب بات کر لیتے ہیں ینگ سٹنرز کے بارے میں تو ینگ سٹنرز اسی سال ڈیسیمبر میں انڈیا کا ٹور کرنے والے تھے تو یہ ٹور کینسل ہونے والا ہے تو بیسیکلی تلہ آنجم کے انڈیا کے اگینسٹ کچھ پرانے ٹویٹس ہیں جو کہ ابھی کافی وائرل ہو رہے ہیں تو ان ٹویٹس میں تلہ آنجم نے انڈیا آرمی اور انڈیا گورمنٹ کی اگینسٹ بات کی ہے اور تلہ آنجم نے انڈیا پرائم منسٹر نرندر موڈی کے اگینسٹ بھی کچھ ٹویٹس کی ہیں اس کے علاوہ تلہ یونس نے بھی انڈیا کے اگینسٹ کچھ ایسا ٹویٹ کیا ہے تو وائیس کے یہ ٹویٹس ابھی کافی وائرل ہو رہے ہیں تو وائیس کے ان ٹویٹس کو لے کر ایلوش یادب کے ایک فین پیج نے کچھ ایسا ٹویٹ کیا ہے جس پر بی جے پی ڈیلی کے سوشل میڈیا کو ہیڈ انکیت جین نے ریاکٹ کیا ہے ان کا ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا ہے کسی بھی انڈیا ہیٹر کو اس کنٹری میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جو لوگ اس طرح کے شو اورگنائز کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا گورنمنٹ کے تحت بھارت بزنس سے پہلے آتا ہے انہوں نے ایلوش یادب کے فین پیج کو تھینکیو کیا ہے کیونکہ اس نے وائیس کے شوز کے بارے میں انہیں بتایا انہوں کا کہنا ہے کہ شو کینسل ہو چکا ہے جس کی آپ کو بہت جلد نیوز مل جائے گی ایلوش آرمی اس کلوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی لاسٹ پوسٹ ہے پاکستانی ریپرز کے انڈیا ٹور کے اگینسٹ وائیس کا شو اورگنائزرز بھی کافی کوشش کر رہے ہیں کہ شو ہو جائے لیکن وہ بھارت کی سرزمین پر یہ شو نہیں ہونے دیں گے لاسٹ پوسٹ اون دس اینٹی انڈیا پاکستانی ریپرز شو شڈیول تو ہیپن ان انڈیا دا اورگنائزرز کین ٹرائے ایز مچ ایز دے کین تو اب بات کر لیتے ہیں کنگ کے باری میں تو کنگ کا ریسنٹلی ڈیلی میں شو تھا جہاں پر اکا بیلا بادشاہ اور بھی کافی سارے آرٹسٹ تھے تو شو کے دوران وہاں پر پولیس آگی تھی تو اس پر کنگ کا کچھ ایسا ریاکشن تھا اینڈ بادشاہ کا کچھ ایسا کہنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کنگ کا کچھ ایسا ریاکشن تھا ملتے ہیں کنگ کا کچھ ایسا ریاکشن تھا